سرگودہ سے تعلق رکھنے والے سٹیج فنکار امان اللہ غازی کی بھی فریاد سنی گئی بائیس دن سے زائد تک روزانہ عمران خان کے گھر کے باہر ملنے کی آرزو لے کر آنے والے فنکار کی بیل آخر ملاقات ہوئی تو وہ خوشی سے نحال ہو گیا آن قریب مذہب پی ٹی آئی کا موڈل تیار کر رہا ہوں پی ٹی آئی جرنل کا تو انشاءاللہ وہ جتنی جلدی میری داد رکھی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ اس کا وردی کا کپڑا خرید ہوں گا کپڑا خرید کے اس کی وردی بنواہ کے اس کے بعد مذہب پی ٹی آئی جرنل بن کے ادھر آوں گا اور انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات کروں گا اور ان کو سنوٹ مانو گا پیچ میں آپ کو مایوسی تو بہت ہو گئی ہوگی کہ اتنے دنوں سے آپ بڑے ہیں آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی جی ملاقات تو ہو گئی ہے لیکن مطلب ہے وہ ملاقات تھوڑی سی اس سے حج کے ہو گئی یہ تو مطلب ہے پہلی ملاقات تھی جس کے لیے مطلب ہے اتنا کشت ہو جانا پڑے لیکن وہ جو ملاقات ہوگی وہ انشاءاللہ اس میں اتنا کشت نہیں ہو جانا پڑے گا مجھے جلدی رسائی پہ جائے اچھا یہ بتائیں جو آپ نے خان صاحب سے مطالبہ کیا ہے یقیدہ نہیں رہی ہے خان صاحب نے خان صاحب نے بڑا پیار کیا ہے اور خان صاحب بڑے پیارے لوگ ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں اور ان کے دشمنت دیر فرمائے اور ان کو تیزی مقاصد میں کامدابی آتا ہے مطالبہ فرمائے امان اللہ غازی نے کہا کہ عمران خان کے دستخط شدہ بلے اور بول کے لیے پیسوں کی آفر آئی بھی تو وہ اسے دیں گے نہیں بلکہ بطور یادگار اپنے پاس رکھیں گے آن پوائنٹ نیوز لاہور موسیقی